بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے والے ہیں مغل بادشاہ نصیر الدین محمد حمایو کے بارے میں تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل ایکن کو ضرور پیس کیجئے نصیر الدین محمد حمایو پندرہ سو آٹھ میں قابل میں پیدا ہوا ظہرت دین محمد بابر جو کہ حمایو کا والد تھا حمایو کی فکری اور عملی طبیعت پر خصوصی توجہ دیتا تھا حمایو نے بہت جلد ترکی، عربی اور فرسی زبانیں سیکھ لی اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے اگائی کی طرف توجہ دی اسے ریاضی اور علم نجوم میں خصوصی دلچسپی تھی حمایو کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باپ ظہرت دین محمد بابر کے ساتھ جنگوں میں حصہ لینے سے ہوا بارہ سال کی عمر میں ظہرت دین بابر نے اسے بدخشاہ کا حکم مقرر کر دیا یا حمایو نے بڑی کامیابی سے مور سلطنت چلائے اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاہ کے لوگوں کا تھا یہ مشیر بابر نے حمایو کی رہنمائی کے لیے مقرر کیے تھے پانی پت کی جنگ میں حمایو بڑی دیجمع سے لڑا جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ کے طرف بھی دیا تا کہ خزانے اور دوسری عمرات پر قبضہ کیا جا سکے یہاں پر حمایو نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کے تشدد اور لوٹ مار کی اجازت نہ دی اور بڑی نظم و ضبط کا مظہرہ کیا زہر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد حمایو پاندرہ سو تیس میں تخت نشین ہوا اور ریاست کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا حمایو کے والد زہر الدین محمد بابر نے اسے وسیعت کی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرے اس پر عمل کرتے ہوئے اس نے سلطنت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اس کے تین بھائی تھے مرزا کامران، اسکری اور ہندال مرزا کامران کو کابل اور کندھار کی حکمرانی دی اس طرح اسکری اور ہندال کو دیگر علاقے دیئے نصیر الدین محمد حمایو بہت ہی شفیق اور مخلص انسان تھا سن پندرہ سو چھپن میں حمایو دلی کے پرانے قلعے میں ایک کتب خانہ میں متعلیہ کر رہا تھا کہ اتنے ہی میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا وہ نماز کے لئے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں پسل گیا گرنے کی وجہ سے اس کے سارے میں شدید چھوٹ آئی جس کی وجہ سے وہ وفات پا گیا مغرب آجشاہ نصیر الدین محمد حمایو نے بڑے سگیر میں دو بار حکومت کی ایک بار پندرہ سو تیس سے پندرہ سو چالیس تک اور دوسری بار پندرہ سو پچپن سے پندرہ سو چھپن تک